میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسیشہ فکر لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات ٹی وی چنل کے عدبی پرگرام فکر و فن شہر و سخن کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں فکر و فن شہر و سخن کا مذبان عزیز بلگامی ناظرین ہمارے ناظرین کے زبانی اور تحریری تاثرات سے اندازہ ہوتا رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ فکر و فن شہر و سخن کی ہمارے پرگرام بہت پسند کیے جا رہے ہیں فکر و فن شہر و سخن کو اپنی فکر اپنے فن اپنے شہر اپنے سخن سے عزینت عطا کرنے والے مفکر فنکار شاعر سخنور ہی دراصل پسندیدگی کے اس تاج کے زیادہ حقدار ہیں اور انہی کے سر پر یہ تاج زیادہ سجدہ بھی ہے آج ہماری محفل کو چمپارن کے ایک نوجوان شاعر آسی چمپارنی اپنے فکر و فن شہر و سخن سے ہمارے فکر و فن شہر و سخن کو آراستہ کرنے کے لئے حاضر ہیں ان کا اصل نام اصحاب خان ہے اور ان کے والد محترم کا نام قلیم اللہ خان ہے اور والدہ کا نام سکینہ خاتون ہے اصل میں ان کا تعلق پرسا پتھان پٹی سے ہے جو نرکٹیا مشرقی چمپارن بیہار کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے یہاں سے وہاں تک کے ان فاصلوں کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ یاروں نے کتنی دور بسائی ہیں ناظرین فکر و فن شہر و سخن کو آج یہ احزاز حاصل ہو رہا ہے کہ اپنے پرگرام کے لئے ملک کے ایک اہم ترین تاریخی مقام سے آج ہم ایک گوھر نایاب جو نہ صرف ایک نفیس شخصیت کا مالک ہے بلکہ ایک نفیس شاعر بھی ہے اور جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے خیالات کی نفاست بھی بلکل نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے جہاں تک چمپارن کی بات ہے تو کسی زمانے میں ایک ہی چمپارن ہوا کرتا تھا لیکن ارتالیس سال قبل یعنی انیس سو باہتر عصوی میں یہ دو حصوں مشرقی چمپارن اور مغربی چمپارن میں تقسیم ہوا آسی چمپارنی کا تعلق مشرقی چمپارن سے ہے بابا قوم مہاتمہ گاندی نے انیس سو سترہ عصوی میں انگریزوں کے خلاف ستیہ گراہ آندولن اسی متحدہ چمپارن سے شروع کیا تھا جس سے ملک بھر میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا ہوا جو بلاخر ملک کی آزادی پر منتج ہوا مہاتمہ گاندی کی کرم بھومی سے تعلق رکھنے والے نوجوان شہر آسی چمپارنی کی پیدائش پندرہ جنوری انیس سو نوے کو پرسا پتھان پٹی میں ہوئی ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ علاقے کے مشہور و معروف جاگردار الہی بخش خان نے سے منصوب جس مشہور بخشی خاندان سے آسی چمپارنی کا تعلق ہے وہ تقریباً تین ہزار افراد پر مشتمل ہے اور جس میں رند چمپارنی اور خاکی چمپارنی جیسے کئی نامور شورہ گزر چکے ہیں ظاہر ہے شاعری آسی چمپارنی کو وراثت میں ملی ہے کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں بہت زیادہ ذہین دکھائی دیتے تھے اور ان کی ذہانت آج بھی ان کے چہرے مہرے سے اور ان کے لبولائیے سے بھی آیاں ہو جاتی ہے الحمدللہ آسی حافظ قرآن بھی ہے حفظ قرآن کے بعد بیہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنا سے انہوں نے بیہ تک کی تعلیم بھی حاصل کر لی ہے اب حضر آباد میں رہ کر شاعری کے ساتھ ساتھ اپنا ذاتی کاروبار بھی کر رہے ہیں آسی چمپارنی ایک فطری شاعر ہیں انہیں بچپن سے ہی شاعری کرنے کا شوق ہے دہلی کے معروف استاد شاعر آجہانی گلزار دہلوی کے علاوہ اسکر نرمالی روح الحق حمدہم کے شاگرد رہ چکے ہیں مجمع کلام مسند شہود پر آنے کے لیے پرتول رہا ہے آسی چمپارنی ایک نہایت مخلص اور خوب نوجوان ہیں غزل اور نات ان کے مرغوب اسناف سخن ہیں ان کی شاعری میں حالات کی سرسراہت صاف سنائی دیتی ہے شیر کہنے کا انداز نہایت نرالہ ہے جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنی بات بڑی عام فہم اور آسان زبان میں لگتے ہیں جو سیدھے سننے والوں کی دل میں اتر جاتی ہے ناظرین آسی انسان اور کائنات کے مشاہدے کی مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں بلکہ انسان اور کائنات ان کے مشاہدے کی ضد میں رہتے ہیں انہیں مشاعروں میں خوب پسند کیا جاتا ہے مشرقی چمپارن کی محترم شخصیت حبیب اللہ مظاہری کے حوالے سے شورائے چمپارن کے اس خیال سے ہمیں اتفاق نہیں ہے کہ وہ مستقبل کے شاعر ہیں ہم انہیں حال کا شاعر سمجھتے ہیں جس کا مستقبل تابناک ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آج سیدھی بات ٹی وی چینل کے عدبی پرگرام فکر و فن شہر و سخن پر ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں جس پر آسٹریلیا جپین شکاگو جرمنی سعودی عرب پاکستان نیو یارک اور دیگر کئی اہم مراکز اردو سے تعلق رکھنے والے معروف قلمکار شورا اور ادبا اپنے گنا قدر حاضری درج فرما چکے ہیں البتہ آرزو ندوی کا یہ خیال قابل تائید ہے کہ ان کے کلام کو پڑھ کر لگتا ہے گویا وہ زمانے کی آنکھ زمانے کی آنکھ ہیں گزرے ہوئے کل کو دیکھتے ہیں تو آج کو بھی پرکتے رہتے ہیں اور آنے والے کل پر بھی بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں آسی چمپارنی کے ان شیروں کو بھی ان کی عظمت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے ملاحظہ ہو یہ چھے شیر آسی چمپارنی کے ارز کرتے ہیں کہ مسیحہ بن کے آیا شہر کو نمناک کر ڈالا مسیحہ بن کے آیا شہر کو نمناک کر ڈالا لگا کر آگ نفرت کی چمن کو خاک کر ڈالا پہنچ پاتی نہیں دنیا کی نظریں جن خیالوں تک پہنچ پاتی نہیں دنیا کی نظریں جن خیالوں تک انہیں بھی ڈھونڈ کر اکثر سخونور لے کے آتا ہے انہیں بھی ڈھونڈ کر اکثر سخنور لے کے آتا ہے ایک اور شر دیکھئے گا اٹھا کر ہاتھ میں قرآن کو آئین و گیتہ کو اٹھا کر ہاتھ میں قرآن کو آئین و گیتہ کو حلف لیتے ہیں سب لیکن نبھاتا کیوں نہیں کوئی جس کے پاس دولت رو رہا ہے اور دولت کو سکون دولت میں ہے تو مسکراتا کیوں نہیں کوئی دور شر دیکھئے گا ہم پیٹ پھیرتے نہیں ہم پیٹ پھیرتے نہیں میدان جنگ میں ہم پیٹ پھیرتے نہیں میدان جنگ میں اپنے مخالفین کی شمشیر دیکھ کر اپنے مخالفین کی شمشیر دیکھ کر سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا سی ہم کدھر جائیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا سی ہم کدھر جائیں ہمیں وہ لوٹ لیتا ہے جسے رہبر سمجھتے ہیں ناظرین آسی چمپارنی کے استقبال میں ہمارے بھی چار مصرے حاضر خدمت ہیں ارز کرتا ہوں بڑی ندرت کی حامل فکر ہے آسی کے شیروں میں بڑی ندرت کی حامل فکر ہے آسی کے شیروں میں روانی بہت پانی کی طرح ہے ان کی غزلوں میں غلط افکار کی ترسیل ان سے کیسے ممکن ہے کتاب اللہ ہو محفوظ جن کے پاک سینوں میں آئیے ناظرین اب ہم آسی چمپارنی صاحب سے ایک مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں محترم آسی صاحب ہمارے پروگرام فکر و فن شیر و سوخن میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں یہ بتائیں کہ آپ کی شائری کا سفر کب سے شروع ہوا اور آپ جادہ عدب کے کس مقام پر اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرتے ہیں سب سے پہلے سیدھی بات ٹی وی چینل کے اس آدبی پروگرام فکر و فن شیر و سوخن کے تمام ناظرین کو میرا سلام ہے اور میں آپ کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھنا چیز کو سیدھی بات کے اس خاص پروگرام میں شامل ہونے کا موقع انعیت فرمایا اب میں سوال پر آتا ہوں جیلا مشرقی چمپارن بیہر کا ایک نہایت اہم اور تاریخی مقام ہے 1917 میں مہاتمہ گاندھی نے ستیاغرہ آندولن یہیں سے شروع کیا تھا اسی جلہ کی ایک مشہور ماروخ بستی پرسا پٹھان پٹی جہاں پہ 15 جنوری 1990 کو میری پیدائش ہوئی یہ بستی زمانے پدیم سے ہی علم و عدب کا مرکز رہی ہے خاص طور پر میرے خندان میں کئی جید علماء و شہرہ پیدا ہوئے ہیں جن میں مولوی خاکی چمپارنی اور مولوی ریند چمپارنی کے نام قابلے ذکر ہیں میں بچپن سے ہی اپنے خندان کے بزرگوں کو شیرو عدب پر گفتگو کرتے ہوئے سمتا تھا میری پردادی بہت نیک خاتون تھی مجھے اپنی گود میں بٹھا کر کربلا اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی منجوم کہانیاں مجھے ترنم میں سناتی تھی اور گاؤں بھر کی عورتیں گاؤں بھر کی عورتیں میرے گھر پہ آکے بیٹھتی تھی اور میری پردادی وقت اور حالات کے اعتبار سے منجوم کہانیاں سناتی تھی تو اس کا بھی مجھ پر بہت گہرہ اثر پہتا تھا گھر میں ایک عدبی مہاہو تھا خندان کے جو بوڑے بزرگ خندان میں تھے وہ ہمیشہ شیرو شائری پر تفسرہ کرتے رہتے تھے اور میں ان کے پاس بٹھ کر بڑی دلچسپی سے سنتا تھا اس کے اثرات مجھ پر بھی پڑے اور بچپن سے ہی شیرو عدب میں میری دلچسپی پہنے لگی تک بندی تو میں بچپن سے ہی کرتا ہوں لیکن بیزارتہ شائری دوہجار سات سے یعنی سترہ سال کی عمر سے ہی میں شائری کر رہا ہوں پہلے بلزارت دہلیوی صاحب سے اصلاح لیتا تھا اب آسکر نرملی اور روح الحق حمدن سے لیتا ہوں شیرو عدب کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں ایک مجموعہ کلام اشاعات کے لیے ترطیب کے مرحلے میں ہے اب میری شائری کو دیکھ کر اہل زبان دانشوران اور آپ جیسے اصادزہ ادب آپ جیسے اصادزہ ادب اور تجربہ کار ہی یہ تیہ کریں گے کہ میں جادہ ادب کے کس مقام پر کھلا ہوں میں نہ چیز یہ کیسے کہا سکتا ہوں کہ میں کہا ہوں یہ تو آپ لوگ ہی تیہ کریں گے کہ میں کہا ہوں ماشاءاللہ آسی صاحب آپ کی رودہ دے سفر سخنوری خوب ہے آسی صاحب آج کل بیشتر شورا کا حال یہ ہے کہ وہ شائری کے بارے میں کوئی واضح تصور نہیں رکھتے اپنے پیش نظر آپ چونکہ ایک تجربہ کار شائر ہیں ایک شائر کی حیثیت سے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں فی الواقع شائری ہے کیا چیز جی میری نظر میں شائری ہمارے داخلی اور خارجی جذبات و احساسات کے فرنی اظہار کا نام ہے شائری حالات و واقعات کی ترجمان ہوتی ہے معاشرے اور ماحول کی اکاسی کرتی ہے انسان کے جمالی احساسات کی پرورش کرنے اور زندہ رکھنے میں اس کا اہم کردہ ہے اسی لیے شائری کو فنون لطیفہ میں اہم مقام حاصل ہے یہ ایک ایسا فن ہے جس میں شائر اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات و حادثات اور دل میں اٹھنے والے جذبات کو کسی خاص وزن پر پانکتا ہے ایک نصر نگار اپنے احساسات کو جہاں کئی صفحوں میں قید کرتا ہے تو شائر اسے صرف ایک شیر میں واضح کر دیتا ہے یعنی دریا کو خوزے میں بند کر دینا ہی شائر ہے سبحان اللہ بلکل نپیت الانداز میں آپ نے مناسب الفاظ میں اور بلکل اقتصار کے ساتھ شائری کے بارے میں اپنا نظریہ پیش فرمایا ہے اب میں اپنے اگلے سوال کے طرف وڑھتا ہوں آسی چمپا رینی صاحب مشاعروں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کے کیا احساسات ہیں یعنی ہمارے مشاعروں کا سمتے سفر اس وقت کیا ہے اور کیا اس صورتحال سے آپ مطمئن ہیں جی جہاں تک مشاعروں کی موجودہ صورتحال کی بات ہے میں یہ ہی کہوں گا کہ موجودہ دور میں عوامی مشاعروں کی صورتحال بہت ہی مایوس کون ہے کیونکہ متشاعرات اور متشاعر نے نہ صرف آداب محفل کو پامال کیا ہے بلکہ خالص آدابی روایات کو بھی مجروع کیا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے شاعری اور اچھے جو شورہ ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جائے اور جہاں تک ہو سکے جس طرح سے بھی ہو سکے ان کی بزرائی کرنی بہت ضروری ہے حقیقی شورہ جہاں اپنے کلام سے خود کو اور پورے معاشرے کو بدلنے کی قوت رکھتے ہیں وہیں فہش اور سستے اشعار کہنے والے لوگ نہ صرف معاشرے کو خراب کرتے ہیں بلکہ ہمارے آدابی روایات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو موجودہ دور کے مشاعروں کی صورتحال بہتر کرنے کے لئے تمام جو اہل زبان ہیں اور اردو سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان سب پر ضروری ہے کہ ان سب باتوں پر خیال رکھ ہیں اور اچھا شہرہ کو موقع دیا جائے آسی صاحب واقعتاً یہ ایک تشفیش ناک صورتحال ہے جس کی تفصیل آپ نے پیش کی ہے ہم کو بہرحال ان مسائل کا حل ضرور ڈھوننا ہے اب میں ہمارے پروگرام فکر و فن شہر و سخن کی بارے میں بھی آپ کے تأثیرات سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں بتائیے کہ ہمارے پروگرام وں کے بارے میں آپ کے احساس آتے ہیں یا آپ کیا سوچتے ہیں ماشاء اللہ سیدھی باک ٹی وی چینل کے اس خاص پروگرام فکر و فن شہر و سخن کے ذریعے اردو زبانوں عدب کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے نئے اور گمنام قلم کاروں کو منظری عام پر لا کر ان کے حسل افضائی کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کرنا ہے جس کے لیے آپ اور سیدھی بات چینل کے تمام آرکین مبارک بات کے مستحق ہیں نئے اور گمنام شورہ کے لیے یہ ایک بہت بہت پلٹ آرم ہے اس سے نئے لکھنے والوں کو حوصلہ کے ساتھ ساتھ پہچان بھی مل رہی ہے اور آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت احسان ہے مگر آپ اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نہاید خوش سمجھ 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 محبت کی دلیل ہے محنت لگن اور جہد مسلسل سے آپ سمجھ 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 شکریہ جی مجھے نصر میں بھی لکھنے کا شوق ہے اور میں ابھی اپنے خاندان کی تاریخ لکھ رہا ہوں جس پر ترتیقی کام چل رہا ہے اور چند افسانے بھی لکھ چکا ہوں جن میں ایک شام کی ملقات ادھور خواب اور فیس بک فرنڈ قابلے ذکر ہیں لیکن ان میں سے کسی کو بھی اب تک منظریان پر نہیں لا سکا ہوں مجھے زندہ اور صبر آموز کہانیاں لکھنے کا شوق ہے اور انشاءاللہ نصر میں بھی کچھ بہتر کرنے کہہ آتا ہے ماشاءاللہ ہم آپ کی تخریخ کا تخریخ تکمیل کا انتظار کریں گے اور آپ کی نصری کتابوں کا آپ کی نصری کاویشوں کے نتیجے کا استقبال کریں گے ہم آپ کی غزل سے بھی مستفید ہونا چاہیں گے آپ تحت میں پڑھنا پسند فرماتے ہیں یا ترنم میں جی میں تحت میں شاعری کرتا ہوں آئیے ایک غزل سے ایک مطلع اور ایک مقطع پیش خدمت ہے تنظیم لفظیات کی تاثیر دیکھ کر تنظیم میر میر مر جاتے غم سے میر تقی میر دیکھ کر آئیے ایک غزل سور چند اشار ملحظہ فرمائیں بار 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 اس کا خیال دل میں کیوں آتا ہے میرے بار بار اس کا خیال مر کے جب دیکھا نہیں اس نے مجھے ایک بار بھی مر کے جب دنیا نے میرے پاس تھا جو مال و ذر چھین لینا چاہتی ہے اب میری دستار بھی چھین لینا چاہتی ہے اب میری دستار بھی ظلم و نفرت کی سیاست ہو رہی ہے ہر طرف جس میں شامل ہو گئی ہے ملک کی سرکار بھی جس میں شامل ہو گئی ہے ملک کی سرکار بھی آئیے ایک اور غزل سے چند اشار پش ہے کہ ملا ہے جو ہمیں وقت غنیمت یاد رکھتے ہیں ملا ہے جو ہمیں وقت غنیمت یاد رکھتے ہیں پریشانی میں بھی حکم شریعت یاد رکھتے ہیں پریشانی میں بھی حکم شریعت یاد رکھتے ہیں اور یہ شر دیکھئے کہ ہم اپنا گھر بنائے چاند پہ خواہش تو ہے دل میں مگر مگر اے زندگی تیری حقیقت یاد رکھتے ہیں مگر اے زندگی تیری حقیقت یاد رکھتے ہیں اور یہ شر دیکھے کہ دوائے درد دل میرا وہ اکثر لے کے آتا ہے حسین آنکھوں میں اپنی جام و ساغر لے کے آتا ہے حسین آنکھوں میں اپنی جام و ساغر لے کے آتا ہے ذرا بھی دل نہیں کرتا ہے ان سے دور ہونے کو جانے کون سا موسم دسمبر لے کے آتا ہے نجانے کون سا موسم دسمبر لے کے آتا ہے اور یہ شیر بھی ملحظہ فرمائے کہ اجالے میں بجاتا ڈھول ہے وہ امن و الفت کا اجالے میں بجاتا ڈھول ہے وہ امن و الفت کا مگر جب رات ہوتی ہے تو نشتر لے کے آتا ہے پہنچ پاتی نہیں دنیا کی نظریں جن خیالوں تک انہیں بھی ڈھونڈ کر اکثر سخنور لے کے آتا ہے اور یہ شیر بطور خاص کے ہمارا جرم ہے اس دور میں بس آئی نہ ہونا ہمارے پاس جو آتا ہے پتھر لے کے آتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوب تنظیمِ لفظیات کی تاثیر دیکھ کر حیران ہوں میں شوخیِ تحریر دیکھ کر آسی ہمارے دور کی بے رنگ شائری مر جاتے غم سے میر تقی میر دیکھ کر کیا بات ہے واہ واہ آسی صاحب اب آخر میں یہ بتائیں کہ اپنے ہم عمر نو مشق شورا کو مشاعروں میں شرکت کے لیے آپ کی نظر میں کیا کچھ تیاری کرنے ضروری ہے یا یہ کہ کیا کچھ پیغام آپ ہمارے نوجوان شورا کو دینا چاہیں گے یا نو مشق شورا کو دینا چاہیں گے آسی صاحب جی شائری کے تو خدادار صلاحیت ہے نو مشق شورا ہی آگے چل کر بڑے اور عظیم شورا میں تبدیل ہوتے ہیں اس لیے تازکار شورا کے لیے تفیلات کے سمندر میں رہتا لگانے اور مشق سخن جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ مطالع کتاب اور مطالع کائنات بہت ضروری ہے نئے شورا اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات و حادثات پر گہری نگاہ رکھیں جنرل نالیج زیادہ سے زیادہ حاصل کریں علمِ عروض اور شائری کی باریکیوں کو سمجھیں اچھے عدیبوں اور شائروں کو پڑھیں کسی فن کے جانکار اور مستند سخنور کے آگے جانبے عدب ہو کر بڑھیں اور اسلام دیتے رہیں تاریخ کا مطالع کتابوں سے دوستی اور اہلِ دانش کی صحبت شائری کے لیے بہت ضروری ہے اس کا خیال رکھیں بہت بجا فرمایا محترم آسی چمپارنی صاحب ہمیں امید ہے کہ شائری میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے آپ نے جن آزمودہ نسخوں کا ذکر کیا ہے ہمارے نوجوان قلمکار ضرور بزرور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے میں آپ کا اپنی جانب سے اپنے رفقہ اپنے ٹیم کی جانب سے اپنے ناظرین کی جانب سے اور اپنے ادارے کی جانب سے شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ ہماری بز میں شیر و سخن بز میں فکر و فن شیر و سخن کو اپنی شرکت سے فیضیاب فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فکر و فن شیر و سخن کو سارے عالم میں پھیلائے آمین سمہ آمین ناظرین یہ تھے آسی چمپارنی جو اپنے کلام سے اور اپنے گنا قدر خیالات سے نواز رہتے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے حاضر ہوتے ہیں کسی نہ کسی اور شخصیت کے فکر و فن شیر و سخن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست عزیز بیلگامی کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ میرے مصطفی آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہسیشہ فک لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے موسیقی